اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹوارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جس کا مجھ سے ایک ذمہ دار نے پوچھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس کو اس کے بارے میں نہیں تھپ گئے بہت سارے فارمرز کو اس کے بارے میں علم بھی ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا کہ آج ہم بولٹنگ پہ بات کرنے والے ہیں بولٹنگ جس سے فارمر نسرنا بھی کہتا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ جب پلانٹ اپنے فلاور نکالنا شروع کرتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے بولٹنگ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں ان ریزنز کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے اس پہ بات کریں گے بولٹنگ ایکچول میں ایک ایکسپریشن ہے یا وہ پلانٹ کا بتانا ہے پلانٹ اپنا آپ کو بتاتا ہے کہ میں اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہوں مجھے یہ مسائل آ رہے ہیں جرنل میں بات کروں کہ بولٹنگ ایکچول کیا چیز ہے پودے کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پودے کو یہ نظام دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن دکھاتا ہے کہ اس پر جب کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے اسے تو وہ اس کے ایکسپریشن اس طرح دکھاتا ہے کہ وہ اس میں پھول نکالتا ہے جب بھی آپ کو بے موسمی پھول نظر آتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ اس پودے کے اندر سٹرس ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کے اندر کے مسائل آ رہے ہیں یا تو وہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گی اس کو بیماری لگے گی تو اس کے پتوں میں بگاڑ نظر آئے گی یہ ایکسپریشن سے ہیں وہ مجھا جائے گا یہ ایکسپریشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بولٹنگ ہوتی ہے پودہ پھول نکالتا ہے تو بھی یہ اس کے ایکسپریشن ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف ہے اب یہ ایک تکلیف کیا ہو سکتی ہے تو اس میں جو سٹرس کا میں نے ورڈ استعمال کیا کہ پودے کو جب سٹرس آتی ہے کسی قسم کی بھی سٹرس ہو تو وہ اپنے سٹرس کی وجہ سے بولٹنگ کرتا ہے اب سٹرس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سٹرس ایک بہت بڑا ورڈ ہے میں اس کو جنرلائز کر کے آپ کو بتا دوں کہ سٹرس کس قسم کی ہو سکتی ہے پودے کے اوپر سٹرس میں سب سے پہلی جو سٹرس کے ریزن ہے اس میں ہمیشہ بڑی بات جو ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں لو ٹمپریچر یا ہائی ٹمپریچر جب ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ اب عام موسن چل رہا ہے پچیس ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر ہونے چاہے ہو سڈن جو انہیں گرمی کی شدت بڑھ گئی اور ٹمپریچر جو انہیں دس سے پندرہ ڈگری سنٹیگریٹ کا یا پانچ شیئر ڈگری سنٹیگریٹ کا بھی فرق ڈال دیتا ہے تو بھی اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ ٹمپریچر بڑھے گا تو بھی اس کے اوپر پودے کے بھی سٹرس آئے گی یا بہت زیادہ لو ٹمپریچر ہو جائے جب ٹمپریچر بہت زیادہ لو ہوگا تو بھی اس کے اوپر سٹرس آئے گی اس کے علاوہ دیسری جو وجہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب پانی کی کمی آتی ہے ڈراؤٹ کنڈیشنز بنتی ہے آپ پانی کم دیتے ہیں تب بھی پودے کے اوپر پریشر بنتا رہا ہے یا آپ اوور وارٹرنگ کرتے ہیں بہت زیادہ پانی دے دیتے ہیں تو بھی پودے کے اوپر سٹرس کے علامات پیش دکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ فی جو وجہ ہے اس میں ہے کہ ٹمپریچر کی فلکچویشن آج ٹمپریچر ایک قسم کا ہے کل ڈیفرنٹ ہے پرسو ڈیفرنٹ ہے یا دن رات میں ٹمپریچر کا جو ڈیفرنس آتا ہے رات کو ٹمپریچر کم ہے دن میں زیادہ ہے اس کی وجہ سے بھی پودے کے اوپر سٹرس آ جاتا ہے چھٹی جو وجہ ہے اس میں پودے کے اوپر جب ڈیزیز کا اٹیک ہوتا ہے کسی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے تو بھی اس کے اوپر سٹرس بنتا ہے ڈیزیز سٹرس بھی ہو سکتا ہے ساتھویں وجہ پیسٹ کا سٹرس بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کیڑے مکوڑوں کا اٹیک ہوگیا ہے اور وہ بہت بری طرح جو ہے نا بیسٹ کے اٹیک میں ہے اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر سٹرس آ سکتا ہے آپ نے اگر ہر بیسائیڈ سٹرس بھی ہو کر رہے ہیں ویڈز کا جب اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے سٹرس آتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کے پودوں کے اندر آپ فنجی سائیڈ کا استعمال کر رہے ہیں ایک تو بیماری آگئی بیماری آگئی تو بھی سٹرس آگئی اب آپ فنجی سائیڈ استعمال کر رہے ہیں تو فنجی سائیڈ بزاتے خود ایک پودے کو سٹریس دیتے ہیں اب فنجی سائیڈ کا استعمال آپ نے ایک پانی کی مقدار میں کمی لائے اس کی وجہ سے بھی سٹریس آ سکتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور پیسٹی سائیڈ خود بھی ایک حصے میں کسی حصے میں پودے کو سٹریس دے رہی ہوتی ہے اب وہ سٹریس کی وجہ اور بھی بن سکتی ہے جب آپ اس کے اندر اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں تو بھی اس کے اوپر سٹریس بن سکتے ہیں ہربی سائیڈ کا استعمال ہم مانع کرتے ہیں کہ آپ بیڑی سائیڈ نہ استعمال کریں گوڑی کیا کریں تو جب آپ ہربی سائیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت سٹریس آتا ہے پودے کے پر دیکھیں کچھ پودے کو ماں تو نہیں رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ وہ نقصان کر رہی ہوتی ہے جو نقصان ہمیں نظر نہیں آتا سمٹائمز پودے کے اندر آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اس پودے کے اندر سٹریس ہوتا ہے جب وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور مجھے ہربی سائیڈ نے بہت نقصان دیا ہوا ہے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ فرٹیلائزر کا جب آپ بہت زیادہ اوور ڈوز کرتے ہیں دیکھیں فرٹیلائزر کیا چیز ہے فرٹیلائزر ایک کیمیکل ہے آپ نوٹریشن دے رہے ہیں ان کو مائیکو نوٹرنز دے رہے ہیں جب آپ مائیکو نوٹرنز سے بہت زیادہ پیمانے میں دیں گے سالٹس ہے نا سالٹس اب آپ بہت زیادہ پیمانے میں دیں گے اس کی وجہ سے بھی سٹریس آئے گی اب پودے کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے اور اسے خوراک کی کمی آ رہی ہے تو بھی وہ سٹریس میں آئے گا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے کہ جی آپ نے زمین کس قسم کی زمین میں اس کو لگایا ہوا ہے اگر آپ سالٹی زمین میں لگا رہے ہیں جہاں الکلائن ہے زمین بہت زیادہ سالٹ ہے الکلائن ہے زمین تو بھی اس کے اندر پودہ خوش نہیں ہوگا کیونکہ پودے کے لیے جو اچھی زمین ہے وہ ہے جس کا پی ایچ میڈل میں ہو سکس ٹو سیون کے درمیان میں ہو وہ زمین اچھے اب پی ایچ بہت کم ہے تب بھی سٹریس ہے پی ایچ بہت زیادہ ہائی ہے زمین کا تب بھی سٹریس ہے تو یہ بھی ایک سٹریس کی وجہ بن سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو ایک قسم کی خات بہت زیادہ دے دیتی ہیں پودے کو اس کی وجہ سے بھی پودے کے اندر سٹریس آتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ امیچر گروت ہوتی ہے جب امیچر گروت ہوتی ہے تو تو بھی پودہ سٹریس میں آ سکتا ہے اچھا یہ تو ہوگی کچھ وہ وجوہات جو میری نظر میں تھی کہ یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو پودے کے لیے سٹریس کی لیزن بن سکتی ہے اس کی سٹریس تو بولٹنگ ہو گئی آپ بولٹنگ کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے کب ہم ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے جی جو بہترین ہے کہ آپ نے جیسے ہی بولٹنگ اپنے پودوں کے اندر دیکھی پیاز میں آپ دیکھتے ہیں گارلک میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بولٹنگ ہو رہی ہے سر میں شروع ہے کٹیں جتنی جلدی آپ اس کے اندر سے وہ اس کے جو بولٹنگ والے جو سنٹر کی جو اس کے جو سٹیم نکل رہی ہوتی ہے اس کو کٹ دیں آپ کو کٹ دیں گے تو آپ کی بولٹنگ رک جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ سٹریس کی جو ریزنز ہیں وہ بن رہی ہیں اس کو روکیں جتنا روکیں گے آپ کے مسائل اس سے کب ہوں گے تیسرا یہ ہے کہ دیسی ویرائٹیوں میں یہ مسائل زیادہ آتے ہیں ہائیبریڈ میں تھوڑا کم آتا ہے ہائیبریڈ میں اگر آتا بھی ہے تو نقصان ذرا کم دیتا ہے اچھا اس کے نقصان پر بات کر لیے دیکھیں نقصان کیا ہے اس کا دیکھیں نقصان میں جو میجر نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بیاز کا جو بلب ہے وہ بننا رک جاتا ہے بلب بننا رک جائے گا اور پودا فلاورز کی طرف بڑھنا شروع کرتے گا اس کے وجہ سے آپ کا جو تنہ ہوگا اس کے جو بیاز کے جو اندر کا جو گلوب ہوگا وہ بلیو نہیں بنے گا اندر تنہ بنا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو تصویر کے اندر اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تنہ بن رہا ہے جب وہ تنہ بنے گا تو وہ فروٹ کی قوالٹی خراب کر دے گا آپ کی ہیلڈ پہ فرق پڑ جائے گا آپ کی قوالٹی کمزور ہو جائے گی بلکہ سائز نہیں بنے گا اور جب قوالٹی کمزور ہو گیا آٹمیٹیکلی آپ کو نقصان ہوگا تو یہ تھی جی کچھ اس کی بولٹنگ کی ریزنز اور ہم اسے کیسے کنٹرول کریں گے اور اس کے نقصانات امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا کہ آپ بلٹنگ کو سمجھ گئے ہوں گے آپ نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں ان فارمس کے ساتھ جنہوں نے پیاز لگائے ہوئے گارلک لگائے ہوئی ہے اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہر فارمر کو اس کے بارے میں لگاؤ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو تھمپپ کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں میری چینل کو تاکہ سب بھائیوں تک انفرمیشن ٹائم سے پہنچیں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم